الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رمضان المبارک کے آخری عشر کا ایک عظیم عمل لیلت القدر کا قیام ہے قرآن و حدیث میں اس رات کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے فرمایا کہ تمہیں اس رات کا کیا پتا کہ یہ رات کیا ہے لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ایک رات کے عبادت ایک ہزار مہینے سے زیادہ فضیلت والی اور زیادہ برکت والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِ تَنَزَّرُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرِ کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان فرشتوں کے ساتھ جبریلِ امین علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں فرمائے کہ یہ رات صبح فجر تک اسی طرح سلامتی والی رات ہے اس پوری رات میں سلامتی پائی جاتی ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور بات بھی ذکر کی ہے فرمائے کہ اس رات میں تمام لوگوں کے بارے میں فیصلے لکھے جاتے ہیں فیہا یفرق کل عمرین حکیم اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے لکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں مومن مشہور یہ ہے کہ شب برات جو ہے اس رات کو لوگوں کے بارے میں فیصلے لکھے جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اس رات پتے جھڑتے ہیں جس نے فوت ہونا ہے اس کا لکھا جاتا ہے جس نے پیدا ہونا ہے اس کا لکھا جاتا ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات جہاں وہ لکھے جاتے ہیں لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ جو رات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل عمرین حکیم اس رات فیصلے لکھے جاتے ہیں یہ فیصلے کی رات ہے یہ شب برات نہیں ہے بلکہ یہ لیلت القدر کی جو رات ہے وہی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفرلہو ما تقدم من زنبی جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات کا قیام کرتا ہے لیلت القدر کا قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے تو یہ اس رات کی فضیلت ہے یہ اس رات کی برکات ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے عموماً ہمارے ہاں مشہور یہ ہے عوام کے اندر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات ستائیسویں رات ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات کو آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اس کا معنی یہ کہ یہ کوئی مخصوص رات نہیں ہے یا ایک ہی رات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ تاک راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اس بارے میں ایک لوگوں کے اندر اشکال پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو ظاہر ہے وہ رات ایک ہی رات ہو سکتی ہے کہ جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو پھر اس رات کو دوسری راتوں میں منتقل نہیں ہونا چاہیے مثلا اگر قرآن مجید کا نزول پچیس میں رات کو ہوا ہے تو پھر وہ ہر سال پچیس میں رات ہی تاک رات ہونی چاہیے پھر وہ کبھی اکیس میں رات ہوتی ہے کبھی تیس میں رات ہوتی ہے کبھی وہ پچیس میں رات ہو جاتی ہے کبھی وہ ستائیس میں رات ہو جاتی ہے اور اسی طرح کبھی وہ انتیسویں رات ہو جاتی ہے تو یہ پھر وہ رات بدلتی کیوں ہے اگر قرآن کا نزول اس رات میں ہوا ہے تو پھر وہ ایک ہی رات ہوگی اور اس رات کو پھر ایک ہی جگہ پر قائم رہنا چاہیے اس کو منتقل نہیں ہونا چاہیے یہ اشکال در حقیقت اس وقت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس رات کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ملی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس رات کی جو فضیلت ہے جو اس رات کی برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مقام اور مرتبہ تا کیا ہے یہ پہلے سے موجود تھا ہاں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے پھر اسی رات کا احتمام کیا اسی رات کا انتخاب کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا اس مہینے کے اندر جو تاک رات میں لیلت القدر کی رات تھی تو اللہ نے اسی لیلت القدر کو یہ انتخاب کیا کہ اسی لیلت القدر میں قرآن کا نزول ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب قرآن مجید کے نزول کے لیے کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ رات قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس رات کو عظمت اور فضیلت ملی ہے یہ عظمت اور فضیلت پہلے سے موجود تھی البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا اسی طرح یہ بات کہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس رات کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دلا رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ شوق پیدا کر رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ ایک رغبت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا ہے لہذا اس رات کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے اور بڑی یہ فضیلت والی رات ہے اس رات کو ہم نے قرآن کا جو نزول کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے جو اس کا انتخاب کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات بڑی عظیم ہے اور بڑی برکات والی ہے تو معنی یہ کہ لیلہ تل قدر جو ہے یہ کوئی ایک ہی رات نہیں ہے ستائیس میں رات نہیں ہے بلکہ یہ جو آخری اشرے کی تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے یہ کبھی اکیس میں رات ہو سکتی ہے کبھی یہ تئیس میں رات میں ہو سکتی ہے اور کبھی یہ لیلہ تل قدر جو ہے یہ پچیس میں رات ہو سکتی ہے اسی طرح جو یہ ستائیس میں بھی ہو سکتی ہے اسی طرح یہ انتیس میں بھی ہو سکتی ہے تو حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لئے اس رات کا تعیون کر دیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں بھلا دیا گیا تو پھر اس حدیث کا معنی ہم کیا کریں گے اگر یہ رات مختلف راتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے منتقل ہوتی رہتی ہے تو پھر اس حدیث کا معنی کیا بنے گا کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لئے اس رات کا تیعن کر دیا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا تو اس حدیث کا جو صحیح معنی اور صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جس رمضان المبارک میں اس رات کا تیعن کیا گیا تھا آپ کے لئے تو وہ صرف اسی رمضان المبارک کی رات کا تیعن تھا بعد میں آنے والے جو رمضان المبارک کے مہینے اور ان میں جو لیلہ تل قدر اس کا تعیون نہیں تھا بلکہ وہ صرف اسی سال کی جو لیلہ تل قدر تھی اسی رات اسی رمضان المبارک کی جو لیلہ تل قدر تھی اسی مہینے کی اسی سال کی لیلہ تل قدر کا جت تعیون کیا گیا تھا تو یہ اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم ہے لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ اشکال نہ ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے جو تعیون کیا گیا تھا تو ظہرہ وہ ایک ہی رات کا تعیون کیا گیا تھا تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو تعیون تھا وہ صرف اسی سال کے حوالے سے تھا اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب مجھے اس رات کے تعیون کے بارے میں بھلا دیا گیا ہے لہذا اب جو باقی تین راتیں رہتی ہیں یعنی پچیسمی رات اور استائیسمی رات اسی طرح انتیسمی رات اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم ان تینوں راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو اس کا معنی یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ان آخری تین تاک راتیں نیاری تھی ان میں سے کسی ایک رات کے لیے تعین کیا گیا تھا کہ اس سال جو ہے یہ فلان جو رات ہے تاک رات اس تاک رات کو لیلت القدر کا مقام دیا گیا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شمایا کہ اب یہ تاک راتیں جو تین واقعی رہ گئی ہیں ان تین تاک راتوں کے اندر تم اس رات کو تلاش کرو برحال یہ رات بڑی عظمت والی اور بڑی فضیلت والی رات ہے ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات کی فضیلت اور مقام یہ ہے کہ اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت ہے اس سے بڑھ کر ہے اگر ہم اس ایک ہزار مہینے کی عبادت کا اگر ہم اندازہ لگائیں اس کا حساب کریں تو یہ جو ہمارے ہاں عموماً ایک عام آدمی کی جو عمر ہے اس کی پوری جو زندگی ہے یہ اس پوری زندگی کے برابر جا کر کے عبادت بنتی ہے یعنی ایک ہزار مہینہ یہ تقریباً ہمارے ہاں جو عموماً لوگوں کی عمر پائی جا رہی ہے وہ یہی ستر سال اسی سال یا نوے سال ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سو تک پہنچتے ہیں یا سو کو کراس کرتے ہیں عموماً ہمارے ہاں عمر یہی ہے کہ ستر سال اور اسی سال تو یہ جو ایک ہزار مہینہ ہے اس کا اگر ہم حساب لگائیں تو یہ اسی سال بنتے ہیں اس کا معنی یہ کہ اگر کوئی آدمی اس رات کی عبادت کو پا لیتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی جو عبادت ہے وہ ایک طرف ہے اور اس رات کی جو عبادت ہے وہ ایک طرف ہے تو یہ رات بڑی عظمت والی ہے بڑی شان والی ہے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اس رات قیام کرنا چاہیے اس رات کو جو ہے وہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے اس رات کے حوالے سے مومن ہمارے ہاں یہ بھی بات مشہور ہے کہ اس رات جو ہے وہ کتے بھونکتے نہیں ہیں کتے خموش رہتے ہیں یعنی اس کی علامات کا جب وہ ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اس رات جو ہے وہ کتے بھونکتے نہیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس حوالے سے جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ اس رات ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے موسم بڑا نارملسا ہوتا ہے اور اسی طرح جو ایک مومن ہوتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ان کے دل بڑے ایک کشادگی ان کے دلوں کے اندر محسوس ہوتی ہے تو یہ اس رات کے حوالے سے علامات ہیں باقی جو مومن لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ کتے نہیں بھونکتے یہاں پھر جبریل ایمین علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ فریشتے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ مصافہ کرتے ہیں حاست ملاتے ہیں ایسی کوئی بات ہمیں احادیث کے اندر نہیں ملتی تو یہ رات کی جو علامات ہیں اس حوالے سے جو بہت ساری باتیں مشہور رہا ہمیں ان باطنوں سے بھی بچنا چاہیے جو صحیح بات احادیث کے اندر مذکور ہے صرف اسی بات کو سامنے رکھنا چاہیے آخری بات یہ کہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کے حوالے سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا اور سوال وہ بڑا ہی اہم سوال تھا سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول السلام اگر مجھے اندادہ ہو جائے کہ یہ رات لیلہ تل قدر ہو سکتی ہے یا مجھے اس وقت کا کچھ علم ہو جائے اور میں یہ سمجھوں کہ یہ رات واقعتاً لیلہ تل قدر ہے تو مجھے پھر اس رات کیا کرنا چاہیے میں کیا کروں تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی کہا کہ اگر تمہیں اندادہ ہو جائے کہ یہ رات جو ہے یہ لیلہ تل قدر ہو سکتی ہے تو پھر تم یہ دعا پڑنا وہ دعا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی کہ اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی یہ دعا بڑی مختصر ہے اور بڑی جامع دعا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ مختصر سی ایک چھوٹی سی دعا جاہ وہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اس دعا کے اندر بڑی جامعیت ہے ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور یہ تاکراتوں کا جو قیام ہے اس دوران جو ہے یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑنی چاہیے کہ یا اللہ تم معاف کر دینے کو درگزر کر دینے کو پسند کرتا ہے لہذا میری جتنی بھی خطائیں ہیں وہ چھوٹی ہیں بڑی ہیں جس طرح کے بھی میں نے گناہ کیے ہیں یا اللہ میرے وہ تم سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیں اس رات کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع کو زیانے کرنا چاہیے بلکہ اس رات کا قیام کریں قرآن کی تلاوت کریں اسی طرح جو ہے وہ دعائیں کریں اپنے لئے دعائیں کریں اپنے عزید و اکارب کے لئے دعائیں کریں اپنے والدین کے لئے دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں جو آپ کی نیک خواہشات ہیں ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر ہماری دعائوں کو قبول کرے گا